نرگمن گرنٹ ادھیا سولہ بھوجن کی پرابتی ازرائیلی اعلیم سے آگے بڑھے مصر دیش سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کے پندرہویں دن ازرائیلیوں کا سارا سمودائے اعلیم اور سونئی کے بیچ سین نامک مربھومی پہنچا ازرائیلیوں کا سارا سمودائے مربھومی میں موسیٰ اور حارون کے ورد بھن بھنانے لگا ازرائیلیوں نے ان سے کہا ہم جس سمیں مصر دیش میں مانس کی ہنڈیوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور اچھا بھر روٹی کھاتے تھے یدی ہم اس سمیں پربھو کے ہاتھ مر گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا آپ ہم کو اس مربھومی میں اس لیے لے آئے ہیں کہ ہم سب کے سب بھوکھوں مر جائیں پربھو نے موسیٰ سے کہا میں تم لوگوں کے لیے آکاش سے روٹی برساؤں گا لوگ باہر نکل کر پرتے دن نے ایک ایک دن کا بھوجن بٹور لیا کریں گے میں اس طرح ان کی پریقشہ لوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ میری سمہتہ کا پالن کرتے ہیں یا نہیں چھٹے دن انہیں دوسرے دنوں کی اپیکشہ دگنی روٹی بٹور کر تیار کرنی چاہیے موسیٰ اور حارون نے اسرائیلیوں کے سارے سمودائے کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا آج شام کو تم لوگ جانوگے کہ پربھو ہی تم لوگوں کو مصر سے نکال لائے اور کل صبح تم پربھو کی مہمہ دیکھوگے کیونکہ پربھو اپنے وردھ تمہاری شکایتیں سن چکا ہے ہم کون ہوتے ہیں جو تم ہمارے وردھ بھن بھناتے ہو موسیٰ نے یہ بھی کہا پربھو آج شام تمہیں کھانے کے لیے مانس دے گا اور کل صبح اچھا بھر روٹی کیونکہ پربھو اپنے وردھ تمہارا بھن بھنانا سن چکا ہے ہم کون ہوتے ہیں تم لوگوں نے ہمارے وردھ نہیں بلکہ پربھو کے وردھ بھن بھنایا ہے موسیٰ نے حارون سے کہا اسرائیلیوں کے سارے سمدائے کو یہ آدیش دو پربھو کے سامنے اپستت ہو کیونکہ وہ تمہارا بھن بھنانا سن چکا ہے جب حارون اسرائیلیوں کو سمبودھت کر رہا تھا تو انہوں نے مڑ کر مربھومی کی اور دیکھا اور پربھو کی مہیمہ بادل کے روپ میں انہیں دکھائی دی پربھو نے موسیٰ سے یہ کہا میں اسرائیلیوں کا بھن بھنانا سن چکا ہوں تم ان سے یہ کہنا شام کو تم لوگ مانس کھا سکوگے اور صبح اچھا بھر روٹی تب تم جان جاؤگے کہ میں پربھو تم لوگوں کا عیشور ہوں اسی شام کو بٹیروں کا جھنڈ اڑتا ہوا آیا اور چھاؤنی پر بیٹھ گیا اور صبح چھاؤنی کے چاروں اور کوہرہ چھایا رہا کوہرہ دور ہو جانے پر مربھومی کی زمین پر پالے کی طرح ایک پتلی دانے دار تہ دکھائی پڑی اسرائیلی یہ دیکھ کر آپس میں کہنے لگے مانہو حرثات یہ کیا ہے کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا تھا موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جسے پربھو تم لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے پربھو کی آگیا ہے تم میں سے پرتی ایک منش جتنا کھا سکے اتنا اس میں سے لے لے اپنے تنبو میں رہنے والے ہر ایک ویکتی کے لیے ایک ایک عمیر بٹور لو ازرائیلیوں نے ایسا ہی کیا کسی نے آدھک کسی نے کم بٹورا کنٹو جب انہوں نے اسے عمیر سے نہ پا تو جس نے آدھک بٹورا تھا اس کے پاس آدھک نہیں تھا اور نہ اس کے پاس کم تھا جس نے کم بٹورا تھا پرتی ایک نے اتنا ہی بٹورا تھا جتنی اس کی آوشکتہ تھی موسیٰ نے ان سے کہا کوئی دوسرے دن کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھے کنٹو کسی کسی نے موسیٰ کی بات نہ مان کر دوسرے دن کے لیے اس میں سے تھوڑا بچا کر رکھ لیا لیکن وہ سڑ کر درگند سے بھر گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے موسیٰ ان پر کردھ ہوا وہ پرتی دن سبیرے اپنی اپنی آوشکتہ کے انسار اسے بٹورتے تھے لیکن سور کے تپنے پر وہ گل جاتا تھا چھٹے دن وہ دونہ بٹوڑتے تھے ہر ایک کے لیے دو دو اومیر جب سمودائے کے سب نیتہ آئے اور انہوں نے یہ بات موسیٰ کو بتائی تو اس نے ان سے کہا پربو کی آگیا یہ ہے کل وشرام دیوس ہے پربو کے لیے پویتر سب بات ہے جتنا پکانا چاہتے ہو اتنا پکاؤ اور جتنا اوبالنا چاہتے ہو اتنا اوبال لو جو کچھ بچ جائے اسے کل کے اپیوک کے لیے الگ رکھ دو اس لیے موسیٰ کی آگیا کے انسار انہوں نے اسے کل کے اپیوک کے لیے رکھ لیا اس میں نہ درگندھائی اور نہ اس میں کیڑے پڑے تب موسیٰ نے کہا آج اسے کھا لو کیونکہ آج پربو کا وشرام دیوس ہے آج یہ تمہیں زمین پر نہیں ملے گا تم اسے چھ دن تک بٹوڑ سکتے ہو کنتو ساتھویں دن وشرام دیوس ہے اس لیے یہ نہیں ملے گا کچھ لوگ ساتھویں دن بٹوڑنے کیلئے باہر گئے لیکن انہیں کچھ نہیں ملا اس پر پربو نے موسیٰ سے کہا تم میری آگیاوں اور میری ودھیوں کی اوجیا کب تک کرتے رہو گے دیکھو پربو نے تمہیں وشرام دیوس دیا ہے اس لیے چھٹے دن وہ تمہیں دو دن کے لیے بھوجن دیتا ہے تم میں سے ہر ایک ساتھویں دن جہاں ہو وہاں رہے کوئی بھی اپنے یہاں سے نہیں جائے اس لیے ساتھویں دن لوگوں نے وشرام کیا اسرائیل کے ونشجوں نے اس روٹی کا نام مننا رکھا وہ دھنیے کے بیچ کے سمان سفید تھا اور اس کا سواد مدھو کے پوؤں جیسا تھا موسیٰ نے کہا پربو کی آگیا یہ ہے کہ تمہارے ونشجوں کے لیے اس میں سے ایک اومیر سرکشت رکھا جائے جس سے وہ روٹی دیکھ سکے جسے میں نے تم لوگوں کو نرجن پردیش میں کھلایا ہے جب میں تم کو مصر دیش سے نکال لیا تھا موسیٰ نے حارون سے کہا ایک مرتبان میں اومیر بھرمننا لو اور پربو کے سامنے رکھ دو وہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے سرکشت رہے پربو نے موسیٰ کو جیسی آگیا دی تھی حارون نے اسی کے انسار اسے ودھان پتر کے سامنے رکھ دیا جس سے وہ سرکشت رہے اسرائیلی چالیس ورش تک بسنے یوگی بھومی پہنچنے تک مننا کھاتے رہے وکنان دیش کی سیما پہنچنے تک مننا کھاتے رہے ایک اومیر ایفا کا دسوان بھاگ ہے موسیقی موسیقی